اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ میدے کے بارے میں تھی کہ میدہ انسان کا کیوں خراب ہوتا ہے اور انسان کو کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے یا بعد میں پینا چاہیے اگر جس کا میدہ خراب ہے اگر پہلے والی میری ویڈیو دیکھیے اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کا میدہ ٹھیک ہو جائے گا آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ بد نظری ہر بندہ کہتا ہے کہ اسے نظر لگ گئی ہے اس وجہ سے یہ بیمار ہو گیا ہے اسے نظر لگی ہے اس کا یہ نقصان ہو گیا ہے اس کو فلان کی نظر لگی ہے اور اس کا یہ نقصان ہو گیا ہے یہ در حقیقت یہ حقیقت ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے ایک بندے کی نظر لگتی ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے یہ اسلام کی روح سے بھی اور اہل تشیعوں کے بھوک نے بھی یہ بتایا ہے اور فقہ اہل تشیعوں میں یہ بات نقل ہے کہ واقعی بندے کی نظر لگتی ہے اس سے صرف مالی نقصان نہیں جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس کو بادنظری سے بچنے کا حل کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے بادنظری ایک اتنی خطرناک بیماری ہے کہ صرف انسان کا مالی نقصان نہیں انسان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی نظر لگے تو انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے تو اس سے بچنے کا حل کیا ہے احمدہار نے بتایا ہے کہ اس کا حل ہے جب بھی آپ گھر سے بہر نکلیں آپ اپنی اچھی پسنیلٹی کے ساتھ بہر نکلتے ہیں کسی میفل میں جاتے ہیں شادی پہ جاتے ہیں کسی کے گھر جاتے ہیں اچھی پسنیلٹی بنا کے جاتے ہیں یا نئی گاڑی لیتے ہیں یا کوئی نیا مکان بناتے ہیں جس سے لوگ آپ کی طریف کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک جو ہی گھر سے بہر نکلے تو ایک کام لازمی کیا کریں آپ نے دو سورتوں کی تلاوت کرنی ہوتی ہے قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْنَاسِ یہ صورت ہے دوسری قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ قرآن کے آخری پارے کی آخری دو سورتیں ہیں جب بھی آپ گھر سے نکلیں یہ دو سورتوں کی تلاوت کرنکلیں گے تو آپ کو کسی کی نظر نہیں لگے گی اور جس کو بتا ہے کہ میری نظر لگتی ہے تو اسے چاہیے کہ کسی بھی چیز کی تعریف کرے تو ساتھ کہے ما شاہوہ تو اس کی نظر نہیں لگے گی کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یا فلاں بندے کی نظر لگتی ہے جب بھی وہ کسی کے گھر جائے کوئی چیز اچھی دیکھے تو تعریف کرے تو ساتھ یہ بھی کہے کہ ما شاہ اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر کہہ دے تو اس کی چیز محفوظ رہ جائے گی اس بندے کی نظر نہیں لگے گی وہ بعد نظری سے اس کی چیز بچ جائے گی بعد نظری بڑی خطرناک بیماری ہے اسے بچنے کا حل آپ نے دو صورتوں کی تلاوت کر کے بہر نکلنا ہے جب آپ صورتوں کی تلاوت کر کے بہر نکلیں گے تو کریم خالق آپ کی حفاظت کرے گی آپ کی مال کی بھی حفاظت ہوگی اور آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی اور آپ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے آپ کسی بھی حد سے کا شکار نہیں ہوں گے والسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی